چیچا وطنی مقامی ایم این اے رائے مرتضہ اقبال خان اسسسٹنٹ کمیشنر چیچا وطنی شاہد ندیم رانہ کی ہدایت پر مرکزی انجمن تاجران چیچا وطنی کے زیر احتمام کرونا ویکسن کیمپ چونک شہیدان ختمین ابوت میں لگایا گیا کیمپ میں تاجر اور شہریوں کی بڑی تعداد نے کرونا ویکسن لگوائی مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے زفر اقبال انساری سے جی زفر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں محمد الرحیم اور شکریہ زفر صاحب آپ نے ہمیں موقع دیا تیچا دنی میں کیمپ لگانے کا سب سے بڑا محصبی تھا کہ اس لوگ در رہے تھے اور عوام میں اپائیں پھائیں اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ مرکزی چوک شہدائی فرقن قومت میں اس کے انقاد ہونا چاہیے اور آج کل چونکہ عید کے دن ہے رچ زیادہ ہے دکان داروں کو جہاں سے اٹھ کر جانا لینا مشکل لگیا تو اس کے پیش نظر ہم نے یہاں پہ رائے حسنواز صاحب، رائے موزا صاحب، اویسی صاحب سے گزارے گئی انہوں نے لمبیک کہا اور عاصف صاحب بھائی کی تجویز کی اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آج اس کا اپ کیمپ کا انقاد دیا گیا ہے اور عوام کی بڑی تداد رانتاروں کے ساتھ صاحب ان کے سیل میں گئے ہیں وہ بھی اور رانچلتی قواتین جو خریداری کے لیے آئی ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی جو خریداری سے لے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ بیسی لگوار ہیں اور لوگوں نے یہ انفنتاجرہ کی اس کابش کو بہت سرہا ہے اور بہت ساری میری بہنیں ہماری بھائیں وہ دعائیں دے کر گئی ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ عوام کو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا فائدہ ہے آپ کی حفاظت کے لیے ہے اور اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس میں لازمی لگوائیں اور جو رہ گئے وہ لازمی لگوائیں یہ حکومت کی طرح سے باہرہا اعلان کی یہاں رکھتا ہے بھی گا رہا ہے جی حکومت اس میں خبردار تو کر رہی ہے لیکن ہماری لوگوں کا کچھ وطیقہ ایسا ہے تو وہ اس پہ کان نہیں لکھتے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ میرے پڑوس میں میرے محلے میں تین چار لوگوں کو کرونا ہو گیا پھر یہ لوگ لکھتے ہیں ابھی جو حالی میں لہر ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے ختم تو نہیں ہوئی اس میں لوگوں نے پہلے اس کو سنجیدہ نہیں لیا جو ہی پتا چلا کہ ہمارے محلے میں آ چکی ہے میرے شہر میں آ چکی ہے پھر لوگ ڈر گئے ہیں ہم لوگ پھر اس میں واپس چلے گئے ہیں احتیاط سے واپس نکل گئے ہیں حکومت بار بار کوئی کوشش کر رہی ہے کیونکہ عوام کو گھائی ہو لیکن عوام ہماری درہ اور درہ کا ملاج رکھتی ہے اللہ میں بھی سمجھنے کی طبیق دے اور دوسروں لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کی طبیق دے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اسلام علیکم جل میں افضل شہدار دیپارٹمنٹ اور یہاں پر بڑی طرح کے آئیمان ساجرہ نے انتظام کیا اور ان کی سارے لوگوں نے بہت سائنٹرام ہمارے لے گیا اور سارے دکاندھر آدھرات آجر برادری بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈسپلر کے ساتھ آگے ٹھیک کرونا وائرس کی بتاہ لگا رہے ہیں اور ہم ہمارے کو یہ بھی اگاہیت کر رہے ہیں اور یہ جو چوکی رہے ہیں اور آپ کو کس طرح سکھ کرنا ہے باقی بڑا اچھا تعمال ہے آجران کا اور رائے مرتلائک والے امینے صاحب اور رائے حسن نواز صاحب ان کی بڑے تعمل ہے اور رانہ شاہد لڈیم صاحب انہوں نے بھی بڑا ہمارے ساتھ تعمل کیا ہے اور باقی رہے ہیں دے لوگ کے پڑا تعمل کیا ہے اور یہ سارے پڑے اچھے لگا رہے ہیں لوگ بڑا تعمل کیا رہے ہیں بلکل بھی جیسا ہے کہ آپ نے یہاں ملکہ تاجران کی اتداران پر بھی پاسیتا کہنا تھا کہ یہ چوکسی لہر وہ انتہائی خطرناک ہے جس سے کرونا سے بچاؤنے کے لیے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے تاجران کو یہاں پر یہ کیمپ لگایا ہے کہ چوکس ہوتا ہے یہاں پر تاجران کی بڑی تعداد میں جو ہے یہ ویکسن لگوا رہے ہیں بلکل بھی جیسا ہے